چیف کمانڈر سمیت ام مرکز میں صرف بارہ مجاہد باقی تھے ان میں علی بھی شامل تھا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ دشمن کی پیش قدمی سورج غروب ہونے تک روکی جائے ان بارہ مجاہدین نے اس مہارت سے مورچے سنبھالے ہوئے تھے کہ دشمن یہی سمجھتا رہا کہ مجاہدین کی بہت بڑی تعداد مرکز میں ان کے خلاف لڑ رہی ہے چیف کمانڈر زخمی ہونے کے باوجود مجاہدین کا ساتھ دے رہے تھے ابھی سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا جب مجاہدین کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا کلاشن کوفو کی کچھ گولیاں اور دسی بم بچ گئے تھے کمانڈر نے کہا کہ تمام توفے تباہ کر دی جائیں تاکہ دشمن ان پر قبضہ نہ کر سکے اور مزید کوئی گولی نہ چلائی جائیں یہ کہہ کر وہ سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا تاکہ رات کی تاریکی میں پسپائی محفوظ راستے سے ہو سکے چند منٹ بعد کمانڈر نے دوربین سے دیکھا کہ دشمن کے ٹینک مرکز کی طرف پیش کجمی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دشمن کی توپوں سے گولہ باری بھی ہو رہی ہے کمانڈر نے مجاہدین سے کہا کہ نکلنے کا راستہ ٹینکوں کی ضد میں آ چکا ہے اس لیے آپ سب آہستہ آہستہ پچھلے پہاڑ کی طرف سرکھنا شروع کر دیں اور درختوں کے اس جھنڈ کے نیچے اکٹھے ہو جائیں جو چوٹی کے قریب نظر آ رہا ہے مجاہدین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے وہ لیٹ کر رینگ رہے تھے تاکہ دشمن انہیں دیکھنا سکے آہستہ آہستہ اندھیرہ چھا رہا تھا مجاہدین اب پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ چکے تھے جب وہ درختوں کے جھنڈ کے نیچے پہنچے تو اندھیرہ پہاڑ کو پوری طرح اپنی لپیٹ ملے چکا تھا انہوں نے ہوائی جہاز کو آتے دیکھا ایک جہاز سے روشنی کے بم پھینکے گئے بموں کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ زمین پر چیونٹی بھی نظر آ سکتی تھی مجاہدین کے لیے یہ صورتحال بڑی پریشان کن تھی خدشہ تھا کہ انہیں دیکھ لیا جائے گا اور پھر اس جگہ بمبوں کی بارش شروع ہو جائے گی روشنی کے دو گولے اپنی جگہ ملک تھے دور سے نظر آ رہا تھا کہ دشمن کے ٹینک مرکز کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں تیارے بڑی نیچی پرواز کر رہے تھے اگر اس وقت مجاہدین کی ایک بھی تیارہ شکن توب سلامت ہوتی تو روسی تیارے گرانا کچھ مشکل نہ تھا علی نے اپنی بندوق سیدھی کی تو کمانڈر نے اسے روکا کہ گولی مت چلائے لیکن روکنے سے پہلے ہی علی کی گولی چل چکی تھی اور روشنی کا گولہ اس کا نشانہ بن چکا تھا علی نے دوسری گولی دوسرے گولے پر چلانے میں بھی دیل نہ کی اور وہ بھی ٹھیک نشانے پر لگیں کمانڈر نے مجاہدین سے کہا مجاہدین خاصے دور آگئے تھے وہ جھاڑیوں اور درختوں کے لیچے پتھروں کی اوٹ میں لیٹ گئے دشمن کے تیاروں نے بمباری پھر شروع کر دی بمباری اس قدر زیادہ تھی کہ اگر مجاہدین پہلی جگہ موجود ہوتے تو ان میں سے ایک بھی زندہ سلامت نہ پچھتا تھوڑی در بعد بمباری تھم گئی مجاہدین کا خیال تھا کہ تیارے دوبارہ آئیں گے لیکن خاصی دیر تک وہ نہ لوٹے مجاہدین اٹھے اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگے وہ بڑی احتیاط سے چل رہے تھے کیونکہ خدشہ تھا کہ روسی کمانڈوز اس پہاڑ میں کسی جگہ چھپے ہوئے نہ ہو ابھی وہ پہاڑ کا نصف راستہ بھی نہیں اترے تھے کہ وہ ہی ہوا جس کا خدشہ تھا نیچے سے فائرنگ شروع ہو گئی کئی گولیاں علی کے کانوں کے قریب سے گزر گئیں سب مجاہدین ایک دفعہ پھر لیٹ گئے اور الٹی سمت رینگنے لگے تھوڑی دور جا کر وہ ٹھہرے اور حالات کا جائزہ لینے لگے چیف کمانڈر سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں زخمی مجاہدین اور ریڈیو سٹیشن ویگن والے بچکل نکل سکے ہیں یا نہیں روسی کمانڈوز کو اپنے راستے میں دیکھ کر مجاہدین پریشان ہو گئے تھے وہ دیر تک وہیں لیٹے رہے ان کا خیال تھا کہ کمانڈوز ان کا پیچھا کریں گے لیکن ایسا نہ ہوا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب انہوں نے اس طرف دھماکوں کی آوازیں سنی جس طرف سے ان پر فائرنگ کی گئی تھی سب اس طرف پیچھے دیکھنے لگے تھوڑی دیر بعد ادھر سے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں علی کا خیال تھا کہ مجاہدین کے کسی گروہ نے روسی کمانڈوز پر حملہ کر دیا ہے اور یہ دسی بمبوں کے دھماکیں ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں مجاہدین کی مدد کے لیے اس طرف جانا چاہیے لیکن کمانڈر کا خیال تھا کہ کہیں ہمیں پنسانے کے لیے دشمن نے یہ جال نہ پھیلایا ہو علی اور دوسرے مجاہدین کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے خطرہ مول لینا پڑے گا کمانڈر نے ایک دفعہ پھر سارے اسلحے کا جائزہ لیا اور مجاہدین کی رائے سے اتفاق کیا مجاہدین کے تین گروپ بنائے گئے تھے تاکہ سارے اکٹھے گھیرے میں نہ آئیں وہ آہستہ آہستہ کمانڈر کے مرکز کی طرف بڑھنے لگیں علی اور اس کا ساتھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں دو سائے اپنی طرف دوڑتے نظر آئے علی نے دیکھتے ہی گولی چلا دی لیکن اتفاق سے نشانہ خطا ہو گیا دوسری طرف سے آواز آئی کہ میں مسلمان ہوں وہ جو کوئی بھی تھا فارسی زبان میں اٹک اٹک کر بول رہا تھا اس نے مزید کہا کہ اگر آپ مجاہدین ہیں تو گولی مت چلائیے ہم دونوں روسی فوج کے مسلمان فوجی ہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے کلاشن کوفے ہم نیچے پھیک رہے ہیں علی کے ساتھی مجاہد نے کہا کہ ان پر اعتبار نہ کیا جائیں لیکن علی کا خیال تھا کہ روس کے مسلمانوں کو افغان مسلمانوں کے خلاف زبردستی لڑایا جا رہا ہے اس لیے ہمیں ان پر گولی نہیں چلانی چاہیے جبکہ وہ خالی ہاتھ بھی ہے اپنے ساتھی سے یہ کہہ کر علی نے آواز دی کہ آپ لوگ آگے آ جائیں یہ سن کر وہ دونوں علی کی طرف دوڑ پڑیں این اس وقت ایک دھماکہ ہوا اور ان میں سے ایک نیچے گر پڑا علی نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہیں اس نے دستی بم تو نہیں پھینکا لیکن اس کے ساتھی نے نفی میں جواب دیا ادھر سے آواز آئی کہ میرا ساتھی شدید زخمی ہو گیا ہے براہ کرم آپ لوگ میری مدد کریں علی اور اس کا ساتھی اس طرف دوڑ پڑے قریب پہنچ کر دیکھا تو زخمی کی ٹانگ اڑ چکی تھی اور باقی جسم بھی شدید زخمی تھا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زخمی کے لیے کیا کریں خون اس قدر تیزی سے بہر رہا تھا کہ زخمی کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی علی اپنا پٹکہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنے لگا مگر خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا زخمی درد سے کرا رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آئی میرے مسلمان بھائیو شاید میں نہ بچ سکوں اللہ کا شکر ہے کہ میری آخری خواہش پوری ہو گئی ہے میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ مجھے مجاہدین کا ساتھی بنا دیں آج میں مجاہدین کے ساتھی کی حیثیت سے مر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگا پھر اس نے کہا ہے مجاہدو آخری دم تک لڑنا روس کے مسلمانوں کی آزادی تک لڑنا اللہ آپ کو کامیاب کرے گا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی پھر زخمی کلب ہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آباس سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا سار ایک طرف دھلک گیا اس کا ساتھ ہی اس کے ساتھ چمٹ کر رونے لگا علی اور دوسرے مجاہدین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے شہید روسی فوجی کا ساتھی روتے ہوئے کہہ رہا تھا اے دوست تو نے تو روس کے مسلمانوں کی آزادی تک میرا ساتھ دینے کا اہد کیا تھا مگر پہلے ہی قدم پر ساتھ چھڑ گیا میں اہد کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک تیرے مشن کو زندہ رکھوں گا خواہ مجھے تنہا ہی کیوں نہ لڑنا پرے علی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے روسی دوست ہم تمہارے ساتھی بنیں گے تم تنہا نہیں ہو عالمی اسلام کا ہر حریت پسند تمہارا ساتھی ہوگا کچھ کی دعائیں کچھ کمال اور کچھ کی جانیں تمہارے ساتھ ہوں گی ہم سب کی ایک ہی منزل ہے اور ایک ہی راستہ ہمارا ایک ہی خدا ہے ایک ہی دین اور ایک ہی دشمن بھی اس لئے افغانستان کا ایک ایک فرد تمہارے ساتھ ہے علی نے روسی سے پوچھا کہ یہ تمہارا ساتھی شہید کیسے ہوا تو اس نے کہا ہم نیچے روسی افغان کمانڈوز کے مورچے میں موجود اسلحہ تباہ کر گئے اور کمانڈوز کو قتل کر کے بھاگے تھے تاکہ مجاہدین سے جا کر ملیں بھاگتے ہوئے ہمارے پاؤں اپنی ہی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ پر پڑے اور یہ حادثہ پیش آ گیا باقی باتیں بعد میں ہوگی فی الحال ہمیں کسی محفوظ مقام کی طرف جانا چاہیے کمانڈوز کا ایک دوسرا گروپ بھی قریب ہی موجود ہے جو حملہ آور ہو سکتا ہے انہوں نے شہید کی لاش اٹھائی اور چل پڑے مجاہدین محفوظ مرکز میں پہنچ چکے تھے دوسرے مراکز سے کمانڈروں کو طلب کیا گیا تھا مجاہدین کے سامنے فوری مسئلہ بڑے مرکز کو روسیوں سے واگزار کرانا تھا مختلف مراکز سے کمانڈوز اپنے اپنے مجاہدین کے ساتھ پہنچ گئے ان کا انگامی جلاس فوری طور پر شروع ہو گیا علی کو اس کے تجربے اور ذہانت کے باعث اجلاس میں خصوصی طور پر بلایا گیا تھا بیشتر کمانڈروں کی رائے تھی کہ فوری حملے کی بجائے ایک ماہ کا انتظار کیا جائیں لیکن علی کا کہنا تھا کہ حملہ فوراں بلکہ آج ہی کیا جائیں کیونکہ جس طرح ہم اچانک حملے میں شکست کھا بیٹھے ہیں دشمن بھی اس طرح ہمارے اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس لیے وہ بھاگ اٹھے گا جو کمانڈر علی کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے انہوں نے اس کی تائید کی بڑی بحث و تمہیز کے بعد اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ حملہ آجرات سورج غروب ہوتے ہی شروع کر دیا جائے گا مجاہدین کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ چکی تھی اور ان کا جوش و جذبہ قابل دیت تھا ہر مجاہد شکست کا داغ فوری طور پر دھونے کے لیے بطاب تھا فضا تکبیر اور الجہاد الجہاد کے ناروں سے گونج رہی تھی بندوقوں کو صاف کیا جا رہا تھا اور اسلا گاڑیوں اور خچروں پر لادا جا رہا تھا اتنے میں چیف کمانڈر تشریف لے آئے ان کی گردن پر پٹی بندی ہوئی تھی مجاہدین دیکھتے ہی ان کے گرد جمع ہو گئے کمانڈر نے ان سے خضاب کرتے ہوئے کہا اے دین اسلام کے جانی سارو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی اس کے باوجود جس جرلک کے ساتھ مجاہدین نے دشمن کی پیش قدمی کو روکا وہ قابل تعریف ہے اگرچہ اس وقت آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں مگر دشمن کی تعداد اب بھی آپ سے پانچ گناہ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ بساوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے اس لیے دوستو اللہ کے بروسے پر حمت اور جرت کے ساتھ آگے بڑھو اور دشمن کو تحس نحس کر دو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس کے ساتھ ہی فضا نصر من اللہ وفتن قریب کناروں سے گونج اٹھیں اور پھر مجاہدین تکبیر کنارے لگاتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑے دشمن ان کے اس حملے کتاب نہ لاسکا اور جلد ہی بھاگ کڑا ہوا دشمن کے سینکڑوں فوجی بھاگتے ہوئے مارے گئے اور پانچ سو سے زیادہ گرفتار ہوئے بہت زیادہ اسلاح مجاہدین کے ہاتھ آیا اور مرکز پر مجاہدین کا دوبارہ قبضہ ہو گیا تھا اس کامیابی پر مجاہدین نے سجدہ شکر ادا کیا مرکز پر قبضے کے بعد مجاہدین کے چیف کمانڈر نے سب کمانڈروں کی دوبارہ میٹنگ بلائی مجاہدوں کا اس مرتبہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ایک سو سے زیادہ مجاہدین جامع شہادت نوش فرما چکے تھے دو سو کے قریب زخمی تھے دشمن کا نقصان بھی کم نہیں تھا پہاڑوں پر بکری ہوئی دشمن کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا گیا تو ان کی تعداد تین سو سے زیادہ تھی چیف کمانڈر کا خیال تھا کہ دشمن کے کم از کم بارہ سو فوجی مارے گئے ہوں گے بعد میں مجاہدین کے جاسوسوں نے چھونی سے اطلاع دی کہ دشمن کے پندرہ سو سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور چار تیارے اور بیس ٹینک تباہ ہوئے ہیں زخمیوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں مجاہدین خوش تھے کہ اتنی بڑی فوج اور اسلے کے ساتھ دشمن ایک دن سے زیادہ ایک لمحہ بھی ان کے برکز پر قبضہ برقرار نہ رکھ سکا روسی مسلمان فوجی نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور چیف کمانڈر نے اسے مجاہدین میں شامل کر لیا تھا دوسرے دن چہہدہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی روسی فوجی جس کا نام عبد الرحمان تھا جنازے میں شامل تھا وہ جنازہ پڑھنے والوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی ایک فرد کی آنکھوں میں بھی آنسو نہ تھے اور نہ کسی طرف سے خواتین کی آہو بکا کی آواز آ رہی تھی اس نے اپنی اس حیرانی کا ذکر علی سے کیا اور پوچھا کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں بیٹوں اور باپوں کی موت پر بھی آنسو نہیں باہا رہے علی عبد الرحمان کو ایک بوڑے کے پاس لے گیا جس کے اس مارکے میں پانچ میں سے تین بیٹے شہید ہو چکے تھے بوڑے مجاہد نے عبد الرحمان کا سوال سنا اور کہا بیٹا افغانستان میں بارہ لاکھ سے زیادہ افراج شہید ہو چکے ہیں ہم کن کن پر روئیں پھر شہادت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور انعام خوشی سے قبول کیا جاتا ہے آنسووں سے نہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے بال اس قیمت پر خرید لئے ہیں کہ ان کے لئے پہیشت کی زندگی ہوگی وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے مرتے جاتے ہیں یہ ان کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے اور یہ وعدہ قرآن تو رات انجیل سب میں ہے یعنی شہادت کے بدلے جنت دی جائے گی اور اللہ سے بڑھ کر اپنے آیت کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے پس مسلمانوں خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے بوڑے مجاہد نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا بیٹا افغانستان کی ہر ماہ آنسو بہانے کی بجائے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ اسلام کا برچم سر بلندر رکھنا خواہ تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے مردوں میں جس کا بیٹا شہید ہوتا ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے وہ شہید کا باپ بن گیا نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات آنسووں میں نہیں بہائیں گے بلکہ ہماری بندوق سے گولی نکلے گی اور دشمن کا خون بہے گا بچے جوان ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ وہ شہداء کے نقشے قدم پر چل سکے عبد الرحمن کے لیے یہ باتیں کسی حد تک نہیں نہیں تھی اس نے یہ سب کچھ اپنے دادا سے سنا تھا کہ مسلمان جب قربانی کے لیے نکلتے ہیں تو بھی رانسو نہیں بہاتے لیکن اسے مجاہدین کا یہ جذبات میانکوں سے دیکھنے کا پہلی دفع موقع مل رہا تھا عبد الرحمن علی کا دوست بن گیا تھا جب وقت ملتا دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے عبد الرحمن نے بتایا کہ وہ ترکمانستان کا رہنے والا ہے لازمی فوجی بھرتی کے قانون کے تحت اسے فوج میں بھرتی کر کے افغانستان بھیج دیا گیا علی کے پوچھنے پر اس نے تفصیل سے روس میں مسلمانوں کے حالات بتائے اس نے کہا روس کے مسلمان مدت سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں میرے دادا جو پانچ شے سال پہلے فوت ہوئے بتایا کرتے تھے کہ امینسٹروں سے پہلے عیسائی زار بادشاہوں کی حکومت تھی یہ عیسائی زار انتہائی ظالم اور صفاق حکمران تھے مسلمانوں نے اس ظلم کے خلاف جنگ لڑی مگر چونکہ وہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے روسی فوج کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی کم تھی اور انہیں کسی مسلمان ملک سے مدد بھی نہ حاصل ہو سکیں اس لئے وہ اپنے علاقوں کا دفعہ نہ کر سکیں اور آہستہ آہستہ تمام علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے روسیوں نے مسلمانوں سے جائدادیں چھین لیں زمینیں زبط کر لیں مساجد اور دینی مدارس کو شہید کر دیا سترہ سو بطالس میں صرف کازان کے ایک زلہ میں پانچ سو چھالیس میں سے چار سو اٹھارہ مساجد شہید کی گئیں اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی زمینیں عیسائیوں میں تقسیم کر دی گئیں اگرچہ کازان کریمیا اور آزربائی جان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا تھا مگر مسلمانوں کے عظیم مجاہد اور عالم اسلام کے پہلے گوریلا رہنما امام شامل رحمت اللہ تعالی نے اٹھارہ سو انسٹھ تک شمالی کفکاز میں جہاد جاری رکھا انہوں نے تین لاکھ روسی فوج کا مقابلہ کیا مگر ان کے پاس جدید ہتھیار تھے نہ کسی اسلامی ملک نے ان کی بدت کی جس کی وجہ سے روس کو کامیابی نصیب ہوئی اسی زمانے میں روسی افاج ترکستان کے علاقوں پر قابض ہوتی چلی گئی اور سمرکند بخارہ اور خوارزم جیسے اسلامی شہر زاروں نے اپنی بادشاہت میں شامل کر لیے زار سلطنت کا ایک تہائی سے زیادہ رکبہ مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل تھا عیسائی زاروں کے ظلم کی وجہ سے روس میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی اور جب انیس سو سترہ میں کمینویسٹ انقلاب آیا تو مسلمانوں کو امید پیدا ہوئی کہ اب ہمیں آزادی مل جائے گی کیونکہ لینن اور دوسرے کمینویسٹ لہنماوں نے اپنے منشور میں مسلمانوں کو یقین دلایا تھا کہ زاروں سے نجات حاصل کرنے کے بعد مسلم اقوام کو آزادی دے دی جائے گی اس لیے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے کمینویسٹوں کا ساتھ دیا لیکن اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد کمینویسٹ اپنے وعدے سے پھر گئے کمینویسٹ چونکہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس لیے ان کے نزدیک وعدوں اور معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لینن کو جب مسلمانوں نے اس کا وعدہ یاد دلایا تو اس نے کہا تھا کہ معاہدہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی تو ہوتا ہے اور جب مسلمانوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے وعدوں کو اپنے آباؤ اجداد کی روایات کے مطابق قائم رکھنے کے عادی ہیں تو لینن نے کہا تھا کہ پھر تمہارے آباؤ اجداد بے وقوف ہوں گے کمینویسٹ حکمران زاروں سے کہی زیادہ ظالم نکلے زاروں کے ظلم سے بچی ہوئی زمینے اور گھر بار چھین لئے گئے لاکہ مسلمانوں کو قتل اور لاکہ کو فاکو ملنے پر مجبور کر دیا گیا ان حالات میں مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کیا لیکن وقت بہت زائع ہو چکا تھا کمینویسٹوں نے خاصی تعداد میں نام نہائید ملنوں کو خرید لیا تھا جو کمینویزم کو اسلام کے عین مطابق بتا رہے تھے عبد الرحمان نے بات آگے بڑھاتے ہوئے مزید بتایا جب کمینویسٹ انقلاب آیا تو میرے دادا اس وقت جوان تھے ان کے اندر اسلام کی محبت اور آزادی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس لیے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے آزادی کی جنگ میں کمینویسٹوں کے خلاف مجاہدوں میں شامل ہو گئے اسلام کے محبت رکھنے والے جوان مجاہدین کے کافلے میں شامل ہوتے گئے اور مجاہدوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی جہاد کا جذبہ قابل دید تھا بچے اور بڑے بھی مجاہدین کی سفوں میں آنے لگے اور عورتیں اپنے زیورات اتار کر مجاہدین کے لیے جہاد فنڈ میں دینے لگیں مجاہدین نے ترکستان کے کئی علاقوں میں آزادی کا اعلان کر دیا اور بخارہ میں مسلمانوں کی آزاد حکومت قائم بھی ہو گئی لیکن روسیوں نے ایک بہت بڑی فوج مجاہدین کو کچلنے کے لیے بھیج دی مجاہدین کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا اور وہ تھا بھی فرسودہ اور پھر بہت سے نام نہاد علماء مسلمانوں کو جہاد سے یہ کہہ کر روک رہے تھے کہ کیمینزم ایک اقتصادی نظام ہے مذہب سے اس کی کوئی دشمنی نہیں اور کیمینزم غریب عوام کو ظالم سرمایہ داروں سے نجات دلانا چاہتے ہیں ان حالات میں مجاہدین جدید ترین اسلحے سے لے سرخ فوج کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور یوں رکوے کے لحاظ سے دنیا اسلام کا سب سے بڑا علاقہ زاروں کے بعد کیمینزم تسلط میں چلا گیا عبد الرحمان بتا رہا تھا کہ جس طرح افغانستان میں روسی قابل حکومت مجاہدین کو ڈاکو لٹیرے اور اشرار کہہ کر بدنام کرتی تھی اور آبادیوں کو لوٹنے بے گروہوں کو قتل کرنے اور ان کے گھروں کو آگ لگانے کے بعد عوام میں یہ پروپیگنڈا کرتی تھی کہ یہ سب اشرار یعنی مجاہدین نے کیا ہے اس طرح کے منسٹ روسی حکمرانوں نے ترکستان کے مجاہدین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا روسی کے منسٹ مجاہدین کو بسمانچی کہتے تھے جس کے معنی لٹیرے اور ڈاکو کے ہیں لیکن مسلمان آنے ترکستان نے اس لفظ کو اپنی آزادی کی علامت بنا دیا اس لیے ان کی تحریک آزادی بسمانچی تحریک کہلاتی تھی عبد الرحمان نے بتایا کہ اس کے دادا بھی اس بسمانچی تحریک کے مجاہد تھے کیمنسٹر نے ان کے خاندان کے ساتھ بہت ظلم کیا تمام زمینیں چھین لیں روسی ظالموں نے گھر والوں کو گھر کے اندر بند کر کے آگ لگا دی اس طرح ان کے پردادا پردادی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن میں دادا دادی کی دو بہنیں اور ایک بھائی بھی شامل تھے جل کر شہید ہو گئے دادا کے بڑے بھائی نے احتجاج کیا تو اسے کمنسٹر پکڑ کر لے گئے ان کی لاش ایک ہفتے بعد گاؤں کے قریبی نالے میں پڑی ملی ان کے جسم کے آزاد کاتے جا چکے تھے اور انہیں انتہائی تشدد سے ہلاک کیا گیا تھا بعد میں دادا کو ایک اینی گواہ نے بتایا کہ کمنسٹر اسے کہتے تھے اس تحریر پر دستخط کر دو کہ تمہارے گھر کو آگ بسمانچیوں یعنی مجاہدوں نے لگائی ہے اور انہیں نے گاؤں کے مسجد شہید کی ہے اور قرآن مجید بھی پھاڑ کر پھینکے ہیں جب انہیں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تو ان پر ناقابل برداشت تشدد کیا گیا ان کے جسم کو جلتے سگرٹوں سے داغا گیا پھر باری باری جسم کے آزاد کاتے گئے اور اس طرح انہیں شہید کر دیا گیا میرے دادا نے بتایا ہم نے شکست کے بعد پہاڑوں کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا عظیم مجاہد ابراہیم بیگ ہمارے کمانڈر تھے ہم نے چھاپا مار کاروائیوں میں دشمن کو بہت نقصان پہنچایا مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہمارے پاس جدید اسلاح بھی نہ تھا آخر کار ہم سرخ فوج کے محاصرے میں آگئے گراو روز بروز تنگ ہوتا جا رہا تھا خورد نوش کا سمان بھی ختم ہو گیا مجاہدین درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کرنے لگے ہمارا کمانڈر ایک جرت مند مجاہد تھا اس نے تقریبا دو ہزار مجاہدین کے ساتھ دشمن کا مضبوط محاصرہ توڑ دیا اور پھر وہ دریائے آمو پار کر کے افغانستان میں داخل ہو گیا لیکن افغانستان کی حکومت نے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا بلکہ دھوکے سے روسیوں کے حوالے کر دیا بعد میں پتا چلا کہ افغانستان کی حکومت نے احکامات جاری کیے ہوئے تھے کہ کسی روسی مسلمان کو پناہ نہ دی جائیں افغانستان کے صبح مزار شریف کے گورنر کا تو روسیوں سے گہرا تعلق تھا علی نے جب یہ سنا تو اسے بڑی حیرانی ہوئی اور اس نے بجھا کہ کیا واقعی افغانستان کے حکمرانوں نے روس کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا عبد الرحمان نے کہا ہاں میرے دادا بتاتے تھے کہ روس کے مسلمانوں پر ایک طرف کیمنسٹوں کی طرف سے ظلم ہو رہا تھا اور دوسرا ظلم ہمارے ہمسائے افغانستان کے حکمرانوں نے کیا اگر افغانستان کے اندر ہمیں پناہ مل جاتی تو ہمیں تحریک آزادی کو منظم کرنے کا موقع مل جاتا اور ہم یقیناً روس میں رکوے کے لحاظ سے دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھ دیتے مگر افسوس جنہوں نے مددگار بننا تھا وہی دشمن کی آلہ کار بن گئے علی اس کے بات سن کر کہنے رگا ہاں اگر اس وقت افغانستان کے حکمران یہ غلطی نہ کرتے تو آج افغانستان کی عوام بھی غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑے ہوتے عبد الرحمان نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو یہ جنگ جو تم نے افغانستان کے پہاڑوں میں لڑی ہے ہم روس کے پہاڑوں میں لڑتے میرے دادا نے مرتے وقت یہی کہا تھا وہ حسبتال میں داخل تھے افغانستان میں روسی فوج کو آئے ہوئے دو ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا میں حسبتال میں ان کی اتمارداری کے لیے گیا تو انہوں نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا عبد الرحمان مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا مجھے یاد ہے جب افغانستان کے حکمرانوں نے ہمیں روسی فوج کے حوالے کیا تھا تو ایک مجاہد نے کہا تھا افغان دوستو ہم صرف ترکستان کے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ یہ افغانستان اور اسلامی دنیا کی بقا کی جنگ بھی ہے اگر ہم آزاد نہ رہے تو ایک دن تم بھی غلامی کی سرخ زنجیروں میں جگڑے جاؤگے وہ مجاہد تاریخ کا استاد تھا روسیوں کے عزائم سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں نے سرخ انقلاب کی آگے روس کے اندر بند نہ باندھا تو پھر یہ جلدی عبدیر پوری اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ ملے لے گا علی نے کہا کہ آج افغان مجاہدین کے رہنما بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ صرف افغانستان کی جنگ آزادی نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ یہ پاکستان ایران اور دوسرے اسلامی موالک کے دفاع کی بھی جنگ ہے عبد الرحمان نے کہا یہ بات تو سمجھنے کی ہے کل افغانستان کے حکمران ترکستان کے مسلمانوں کی یہ بات نہ سمجھ سکیں اور آج دوسرے اسلامی موالک کے حکمرانوں نے افغان عوام کی یہ بات نہ سمجھی تو پھر کل ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو آج افغانستان کا ہو رہا ہے کچھ دیر خاموشی چاہی رہی پھر علی نے کہا تم اپنے دادا کی کہانی سنا رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا پھر اس کے آگے کیا ہوا عبد الرحمان نے کہانی آگے بڑھاتے ہوئے اسے بتایا کہ بہت کم مجاہدین خوش قسمت نکلے جو گرفتاری سے بچ گئے گرفتاری کے بعد ان پر ناقابل برداشت تشدد کیا گیا کئی مجاہدین اس تشدد کو برداشت نہ کر سکے اور شہید ہو گئے جب دوسری عالمی جنگ چڑ گئی اور جرمنوں نے روس کا ناک میں دم کر دیا اور جرمن فوجے روسی دارہ حکومت ماسکو کے قریب پہنچ گئیں تو روس نے مسلمانوں کو مراد دینے کا اعلان کر دیا تاکہ وہ جرمنوں کے مقابلے میں لڑیں اس دوران میں بہت بڑی تعداد میں گرفتار مجاہدین کو بھی رہا کر دیا گیا ان کا دل زخمی تھا ان کے دل میں روسیوں کے خلاف شدید نفرت بھری ہوئی تھی لیکن وہ بے باست تھے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے لیکن جب موقع ملتا ان کا اظہار کرنے سے وہ نہ رکھتے روسیوں کے خلاف اور اسلام کے حق میں وہ پر اپیگنڈا کرنے کے الزام میں وہ بڑھاپے میں بھی ایک دفعہ گرفتار ہوئے میرے والد بقامی کیمنسٹ پارٹی کے اہم عہددار تھے اس لئے ان کی سفارش پر رہا کر دیا گئے عبد الرحمان نے علی کو بتایا کہ روس میں کیمنسٹ انقلاب کے بعد مذہبی تعلیم نہ صرف ممنوع قرار دے دی گئی بلکہ مذہب کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپاگنڈا کیا جانے لگا اکثر مجاہد اور دینی بدارس کو آگ لگا کر جلا دیا گیا اور بقیہ کو استبلوں شراب خانوں ناشگانوں اور اجائب گھروں میں تبدیل کر دیا گیا اسلامی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے چند مدارس اور مساجد کو کھلا رہنے دیا گیا جہاں سرکاری کیمنسٹ پارٹی کے مولوی نماز پڑھاتے اور وہی دینی تعلیم دیتے اس طرح نئی نسل آہستہ آہستہ اسلام سے بے بہرہ ہوتی گئی اس کا رشتہ اسلام اور اسلامی تاریخ سے بھی ٹوٹ گیا آج روس میں ان گھروں کی تعداد بہت محدود ہے جن میں بچوں کو اسلامی تعلیم دی جاتی ہے اور اسلامی تاریخ بھی پڑھائی جاتی ہے تعلیمی داروں میں مذہب کے خلاف تعلیم کا خصوصی انتظام ہوتا ہے اس لئے اگر کسی نے گھر میں دینی تعلیم حاصل بھی کر لی وہ سکول یا کالج میں جا کر بے اثر ہو جاتی ہے کیمنسٹ دور میں ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا آٹھ ہزار دینی مدارس اور پچیس ہزار سے زائد مساجد شہید یا پابند کی گئی پچیس ہزار علماء کو شہید کیا گیا علی نے پوچھا برادر عبد الرحمن پھر تم میں یہ انقلاب کیسے آگیا اور تم اسلامی تعلیمات سے کیسے آگاہ ہو گئی عبد الرحمن نے بتایا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور میرے دادا کا کمال ہے انہوں نے مجھے اسلامی تعلیمات یہ سے آگاہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی سنہری تاریخ بھی پڑھائی انہوں نے عیسائی زاروں اور کمینسٹوں کے ظلم و تشدد کے بارے میں بھی بتایا اس کے باوجود جب میں دسوی جماعت میں پہنچا تو مذہب کے بارے میں میرے خیالات بدلنے لگے یہ سکول میں مذہب کے خلاف کیے گئے پروپاگنڈے کا اثر تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے دادا زندہ تھے جب بھی کوئی بات اسلام کے خلاف سنتا تو دادا جان سے اس پر بحث ضرور کرتا ہے میرے دادا ایسے مدلل جواب دیتے کہ میرے ذہن میں پیدا ہونے والا شک فوراں دور ہو جاتا ہے ایک روز ہمارے ٹیچر نے مذہب کے خلاف لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ مارکس نے کہا تھا کہ مذہب عوام کے لیے افیون ہے ٹیچر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح افیمی آدمی معاشرے میں کارامت نہیں ہوتا ہے اس طرح مذہبی آدمی بھی انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے بیکار ہوتا ہے اور مذہب انسان کے اندر ترقی کی بجائے جمعود اور جہالت پیدا کرتا ہے میں نے سکول سے واپس آگر دادا جان سے اس پر بات کی تو دادا جان فرمانے لگے بیٹا افیون ایک نشا ہے اور افیمی گلیوں میں تم نے بے ہوش پڑے دیکھے ہیں جنہیں اپنی خبر نہیں ہوتی نہ اپنے اردگردگی نشا انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے ممکن ہے بعض مذہب میں نشا مذہبی رسومات کا عمل ہو لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں یہ خدا کا بیجا ہوا دین ہے اور یہ انسان کو بیکار رہنے کے بجائے عمل کی دعوت دیتا ہے اگر مذہب اسلام افیون ہوتا یا افیون کی طرح ہوتا تو اس کے ماننے والے مدہوش نشائیوں کی طرح بے خبر بھٹک رہے ہوتے لیکن اسلام تو انسان کے اندر شعور اور قوت عمل پیدا کرتا ہے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ لڑائی میں ایک افیمی نے تین ہوشمند انسانوں پر قابو پایا ہو کبھی نہیں لیکن جنگ بدر میں 313 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدید اصلے سے لیس ایک ہزار کے لشکر کو شکست فاش دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے ایشیا یورپ اور بریازم افریقہ کے اکثر علاقوں کو فتح کر لیا کوئی افیون کی رسیہ قوم ایسا نہیں کر سکتی تو دوستو اگلے کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے